ایجی ایپ سی بلوچستان میجر جنرل عبیداللہ خان خٹک نے چمن کا ایک روزہ دورہ کیا انہوں نے چمن کی قبائلی امایدین اور تاجروں سے ملاقات کی ان کو درپیش مسئل سننے کے بعد حل کرانے کی ایک اندہانی کرائی اور چمن پاک ابغان سرحد کا دورہ کیا وہاں پر ابغان سرحدی پولیس سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے پاکستانی پورسز کی جانب سے مکمل تعون کی ایک اندہانی کرائی بعد میں ایجی ایپ سی بلوچستان میجر جنرل عبیداللہ خان نے ساپیوں سے باتشید کرتے ہوئے کہاں کہ ہم نے بارڈر کو مکمل سل کیا ہیں ہم کسی بھی دہشتگردی کی میٹریل کو آنے جانے نہیں دیں گے پور امن جو ٹریڈ کرنے والے وہ بسادہ ہیں جو قانون کے راستے سے آتے ہیں لیکن ہم کسی دہشتگردی میں استعمال ہونے والے میٹریل کو ہم اپنے ملک میں نہیں آنے دیں گے اور نہ یہاں سے جانے دیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت کو مطلوب اپراد جنہوں نے ابغانیسائی پناہ لے رکھی ہیں وہ دوسروں کی اشاروں پر پاکستان کی خلاف اقدامات سے باز آ جائیں بلوچستان کے لوگ جو یہاں سے قانون کو وانٹیڈ لوگ ہیں وہ وہاں گئے ہیں اور وہاں پناہ دیوئی ہیں کبھی اس کو پیسے دیتے ہیں میٹریل دیتے ہیں ہتھیار دیتے ہیں وہ ان کا بھلا نہیں چاہتے جو ان کے صوبے ان کے ملک کا بھلا نہیں چاہتے وہ ذاتی طور پر ان کا کبھی بھلا نہیں چاہیں گے ایجی اپسی بلوچستان چمن کے آمد کی موقع پر شہر میں سخت سیکیورٹی انتظامات کے علاوہ پاک ابغان سرحت کو ہر قسم کی ٹریپک کی امدربت کے لیے بند کر رکھاتا ازغر خان آج نیوز چمن